اسلام علیکم لسنرز ساتھ شیئر کر رہے ہیں حالانکہ ہم لوگ کارنٹائن سے گزر کے آ رہے ہیں اور آہستہ ہستہ لوگ ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہوئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو عید کی خوشیاں ہیں وہ شیئر کریں گے تو اسی اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکتہ زیادہ اکتہ زیادہ کو میں ویلکم کروں گا اکتہ زیادہ اسلام علیکم کیا حال ہیں شایان میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ بتائیے کہتی ہیں بہت بلکہ اچھی اور میری لسنرز کیسے ہیں ان کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی اور بہت زیادہ تھانکس پور ہمیں شایان کی کہ آج ان کے تحت ہم پھر سے ایک بار آہ جو ہے نا اید کی ٹرانسیشن کو جو ہے وہ آہ کہ کہتا ہے انجام دے رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ان شاءاللہ ہم بہت انجوای بھی کریں گے یہاں پہ سب کے ساتھ تو ہم باقی آج اس کو ویلکم کریں شایان نہیں پہلے میں اپنے بارے میں تو بتا دوں کہ بلکل یہ اکتہ زیادہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ میری وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ جتنا اچھا کہنا نے مجھے ٹیکنکل ہی کیا ہے نا اچھا یعنی کیا آپ کو لسنرز سے اپنے تاریخ پر سننی ضروری ہے میں نے کہتی کہ بہت ہی نہیں ہے نہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے مجھے اپنے تاریخ سے سننکہ ہی میں توڑا سا میرا خون بڑھتا ہے تو بھائی کہ بھائی ٹیکنکل ہی آج یہ بہت ویک تھی تو ان کو میں نے شرون کر کے اس شو میں لے کے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے افسے کے بعد آپ نے اکتہ کی آز سنی ہے تو بھائی پہلے تو میں اکتہ آپ کو اید مبارک کہتا ہوں بہت بہت اخترام ڈیر مبارک شاہ جب تاریخ سے تع تعیم گروڑن مبارک شی یا بلکل صحیح کہہ نیا ہے جو کہہ نیا extrêmement ہے لیسantically تو اللہ همینے در طور کالے ہیں بام پہلے میں مجھے نہیں پتہا اس نے کہا بھولا ہے اچھا ہی بں لاؤں گا گیا مبارک شی میں نے کہا ہے کہ آپ کو بہت 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 ہی دھ مبارک شی میں من أج teams نہیں بھول ستی تھی آپ آپ نے پشتوں میں بولا تو میں نے کہا کہ آپ کو جواب دی پشتوں میں دوں مصلاب ٹیٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے جی جی کرنی ویسی بھرنی ہمارے ساتھ یہاں پہ دو گیس اور موجود ہیں تو ایک ایک کر کے انٹریڈیوز کرواتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آج پھر سے کافی عرصے کے بعد جیسے اکسہ بہت عرصے کے بعد آئی ہیں اسی طریقے سے ایک اور ہرم آریف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پانٹ ٹائم شایان اینڈ کمپنی میں ہوتی تھی انہوں نے ہماری کمپنی کو چھوڑ دیا ہمیں ہمارے نکل گئی کمپنی سے لوٹ مار کر کے بھاگ گئی ان کو ہم کوٹ میں لکے گئے شایان جی ان کو ایک اور کمپنی مر گئی ہے اب ہماری کمپنی جوان کر کے کیا کریں گی ہاں بلکل بلکل یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کو ایک اور کمپنی انہوں نے خرید لی ہے تو وہ اس کی ملکن بننے جا رہی ہیں بہت اچھ جلدی تو ایرم بلکم تو در شو ایک اور اسلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز کیسے ہیں آپ تمام لوگ میں ہوا کی دوست آت کی ہوسٹ آرجے ایرم عارف بہت عرصے بعد میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے آج اور میرے طرف سے تمام لسنرز کو دلی دلی عید مبارک اور کیسے ہیں آپ سب تمام لوگوں کی امید ان کی بہت ہی اچھی عید گزری ہوگی آج کا دن بہت مزے کا گزرا ہوگا سو میں اپنے لسنرز سے بھی جاننا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے یہ جو میرے ساتھ دو میرے پیارے پیارے سے دو نبر کے تین دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے میں جاننا چاہوں گی سب سے پہلے تو شایان ایک ساگ آپ دونوں کا آج کا دن کیسا گزرا اچھا میں بتاتا ہوں پہلے روک جائیں یہ مجھے ایک بات بتائیں دلی عید کیوں ہوتی ہے بھائی کہ گردے کی عید نہیں ہوتی دلی عید ہوتی ہے دلی دل سے مبارک بات دے رہے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اس بات کا ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے سب ہی جواب دیں گی لیکن ہم پہلے چوتھے گیسٹ کو ذرا شامل کر لیں احمد رزا ویلکم ٹو در شو اور آپ کے ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ سب سے پہلے شایان اور اکسا کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور تمام لوگوں کو اسلام علیکم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا آر جے احمد رزا اور تمام لوگوں کو اید مبارک خیر مبارک خیر مبارک احمد احمد دیں گے جب احمد ہے آئے ہیں آپ کو مہنے ہسنا کیا جب آپ اللہ درےardon سے بئے ہیں آتے ہیں ہاں اید نہیں نیسے نہیں شایان دیکھیں اید تو آپ کو ملے گی آپ کے سابر کریں اائید 날 unexiceless روپے کی اید نہیں مل آہا 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 representatives کیا چاہ پانی نہیں پوچھتے آپ کے گھر میں کوئی رواز نہیں ہے بہمانو کو چاہ پانی پوچھنے کا نہیں 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 اید کے موقع پہ کوئی چاہ پانی نہیں صرف ایدی احمد ایدی احمد وہ بھی دے دے گا زرہ حوصلہ رکھیں شربت پر پلا دے اس کو کچھ ہندہ پلا دے احمد ایسے آپ کو ایدی دے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں دے سکتے بھائی ہم سے تومیتا نہیں ملے تو دے نہیں احمد اس سے بھی کوئی انبیت نہیں لگائے گا پانس روز آپ کو مل رہے نا تو اس میں بھی ہمارا ہمارا حصہ ہے لے لے آپ ایدی لے لے آپ ایدی لے لے میں بھی بندہ بندہ دیکھ کے ایدی مانگتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کون دے سکتا کون دے سکتا یہ احمد نے ہم آپ کے انفلوینس میں ہاں کے ناس نے منع کر دی کہ آپ کو کوئی ایدی نہیں ملنی وہ بلکل ارادہ کر چکا ہوا تھا کہ ایدی دنے کا نا نہیں تو ہم احمد سے پوچھ لیتے ہیں کہ احمد آپ سیریسلی بتائیں کہ آپ ان کو ایدی دیں گے یا نہیں اور ویسے بھی احمد ہماری باتوں میں تھوڑی آئیں گے کہ بھائی مجھے دینی ہے نہیں دینی ہے وہ چاہے تو وہ دے بھی سکتے ہیں میں یہی سوچے ریپلائے کیا تمہیں آپ ایک کام کریں نا ریپلائے نا دے احمد آپ مجھے ایدی دیں بچھوڑے ان کے ریپلائے پر پیدا کو چھوڑے ایک ملٹ ہمارا سوال تو وہی رہ گیا نا آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ ان کو ایدی نا دینے سے انکار کیا یا اپنی مرضی سے پوچھے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایدی دیں گے تو پھر ہمیں بھی دیں گے ہاں اوہ واو اکسا میں آپ سب لوگوں کو اور تمام لیسنرز بٹا دینا چاہتا ہوں کہ اس شو میں سب سے چھوٹا ہی میں ہوں تو آپ لوگ کے یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ دی دوں اوہ یہ کہاں سے نئی بات آگئی میں تو سوچوں گی چلیں پہر حال ایک کام کرتے ہیں بھائیں ہم یہ پہہست کو کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اب طرح سرح اید کے حوالے سے کچھ بات چیت کر لیتے ہیں یہ ایدی ایدی چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ بتائیے گا کہ ہم نے لاز جو ہم لوگوں نے دو تین شو کیا دیں اس میں ہم نے کارنٹین کے حوالے سے بات کی تھی اب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ آج اید بنا رہے ہیں تو کس طرح محفوظ رہتے ہوئے ہم لوگ اید بنا سکتے ہیں زائر زائر سی بات ہے لسنس کو بھی کافی اویڈنس ہے ان کو کہ جی کس طرح انہوں نے سوشل لسنسنگ کرنی ہے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر رہے ہیں محفوظ رکھ رہے ہیں تو اس محفوظ رہتے ہوئے کس طرح انجوائے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب ویسے بھی جیسے پیکنک پوائنٹس تو ہیں وہ تو بند ہی ہیں اور آئی تنک تو ہمیں کرسے تک بند رہنے والے ہیں تو اس کے آلٹرنیٹ ہم کیس طرح اپنے آپ کو اید کو بہتر کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ تو اس حالے سے بات کر لیتے ہیں کیا خیال ہے جی شایان تو اس کا سمپل صحر یہ ہے کہ آپ اید دیکھ تو پورے ملک میں اید ساتھگی سے ہی منائی جاری ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے نہ تو کوئی پیکنک پوائنٹ پہ جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے گھر کوئی اپنے ریالیٹیوز کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ آنا جانا نہیں کر سکتا سو سمپل ریز ایٹ کہ آپ اپنے گھر پہ رہو سیو رہو اور اپنے گھر پہ ہی بس سمپل سی ساتھگی سے اید مناؤ سو اس میں محفوظ ہوگے آپ بھی اور آپ کی تمام فیملی بھی جی شایان آپ کے سوال میں یہ جواب دوں گی کہ ہمیں اید منانے کے لئے بیسے تو ہم کہیں جا نہیں سکتے لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے ریلیٹیوز سے ہم فون کال سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل اگر ملنا ملانا ان سے نہیں ہے فیسیکلی تو کوئی بات نہیں ہم ان سے جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہماری تیکنولوجی اتنی ہائیسٹ ہو گئی کہ ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں ان کے حالات جان سکتے ہیں اور ان کی خوشی اپنے ساتھ گھر بیٹھے بھی ہم سلیبیٹ کر سکتے ہیں تو میرے نیال ہے کہ ابھی اپنی سیفٹی کے لئے یہ زیادہ بیٹر ہوگا ویری گوڈ آئیڈیا یہ بہت اچھا آئیڈیا دیا اکسا نے اور احمد اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں شرین بھئی اس بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کرونا کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہی گھر پہ رہ کر گزارنی چاہیے اور کب پورا دین ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہماری فیملی کو بھی خوشی ملے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سال میں ایسے دن بہت کم آتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ ہم گزارتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا دن سیلیبریٹ کریں تو ہمیں اسی طریقے دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ کرونا کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے دن کو بھی سیف رکھنا چاہیے جی ویری گوڑ ویری گوڑ بہت اچھا آپ نے کہا اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ علی خان پرین جوائن کر چکے ہیں علی بھائی تو اچھا علی بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مطلب ہمارے پاس برکت ہی برکت ہوئی جا رہی ہے آٹلز میں علی بھائی نے تو جوائن کیا ہمیں اور اس کے ساتھ ہمیں سبا غزالی بھی جوائن کر چکی ہیں ویلکم ٹو بھائی اور اید مبارک آپ سنو کو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھے آکے مرے تصدر تمام ہی اید مبارک شایان آپ کو ہمارے تمام آر جیس کو تمام سننے والوں کو اور آئی ہوگی آپ کا اید کا دن بہت اچھا غزر رہا ہوگا اور سبا آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک آپ کو بھی بہت مبارک ہو اید اسلام علیکم لسنرس ہوپری آپ کو بھی بہت مبارک ہو اید نصید کرے اور جو ہے وہ ہمیں سب کو سیف رکھے آمین 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 بالکل جی اور اید اس دفعہ بڑی مختلف انداز میں آئی ہے اور جی شایان یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا سبا کہ میں آپ کو پتا کہ کل ایک میری اور علی بھائی کی ایک چھوٹی سی پیاری سی ایدی کی شرط لگی تھی جو کہ میں چیت گیا ہوں علی بھائی کہہ رہے تھے کہ آج اید نہیں ہوگی اور آج اید ہو گئی تو علی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایدی ایدی آپ نے لے گئی ایسے مجھے بھی فیلنگز آ رہی تھی کہ اید ہو جائی تو سبا آپ کو بتا ہے نا کہ شرط تو حرام ہوتی ہے بالکل بالکل ہوتی تو ہے بس سبا نے تاہید کردی تو شرط بہن نہیں نہیں لیکن لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ تو لگا لیے ارے نہیں وہ تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ابھی دیکھو رمضان کے روزے رکھ کے آئے ہو تمہارس کے بعد شرطیں لگاؤ گئے تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ویڈڑو کر لیا اور شرطیں حرام ہوتی ہیں علی بھائی میں آپ کو بتاتے ہیں نہ رکھیں میں حریام کا بھی مسئلہ آل کرتے تو حریام کیری کو کہتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے حریام کیری کی بات کی ہے حریام 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 ٹھیک ہے نا تو کیری کی بات ہو رہی ہے آپ مجھے پانسو ایسے نہیں بھائی اس حوالے سے میں نے مولوی صاحب سے فتوہ بھی لیا اور شرطیں حرام ہوتی ہیں لیکن اب علی بھائی جو شرط آپ نے لگائی تھی وہ آپ ہار گئے تو اس کا تو آپ کو اس کی وہ تو دینے پڑیں گے جو ایڈی آپ کو دینی ہے اور ایسے بھی ایڈی ہے کوئی بات نہیں ہاں یاد ایڈی ہے نا بھائی میں نے تو ایڈی بانگی تھی میں نے کوئی آپ سے تھوڑی کا تک اتنے پیتے کی شرط ہے میں نے بللا ایڈی دے کیا آپ کو جانتا ہے کہ ایڈی کا تعلق ہے جی جی ایڈی ہے نا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کیسے پیتے کی علی جب پانچ کا شکہ ہے چھوڑا والا یہ دے دے نا اس کو ایڈی میں ہاں that's a great idea سبا بلکل ایڈی تو میری commitment ہے ایڈی سے ایڈی کے حوالے سے شایان کو میں ایڈی دوں گا اور کتنی دیتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ضرور دوں گا شایان بھائی پینشن لیلے آپ یاد ہے علی ہم نے اس سے کس طرح نکلوائی تھی راست آئیم ایڈی ارے بہت بہت مشکل بہت ہی کنجوس آدمی ہیں ان سے ایڈی نکلوانا بہت ہی مشکل کام ہے اور کبھی کبھی سخی بھی ہو جاتے ہیں لیکن سخی ہونے کے بعد خیر چھوڑے چھوڑے خیر یہ بتائیں سبا آپ کو ایڈی کتنی ملتی ہے اور باقی تمام لوگوں سے بھی میں پوچھوں گا یہ بات کہ ایڈ پہ ابھی تک آپ کو ایڈی ملتی ہے یا آپ دینے والوں میں شمار ہو گئے آپ کا نہیں دونوں 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 ہے دینا بھی ہے لینا بھی ہے اور ہو جاتے ہیں راوند 8 to 10,000 ہو جاتے ہیں اور اتنی دینی بھی اور اس خانسی کا مطلب تو میں بھی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہم جس طرح ایف بی آر ٹیکس کے لیے ترپ رہا ہوتا ہے ترپ رہا ہوتا ہے اس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی ایڈی جمع ہو رہے ہیں اور پھر اس میں سے ہم اپنا حصہ بھی بنا لیتے ہیں تین کیوں شایان بلکل علی بھائی آپ نے بلکل صحیح کہا میں یہاں سے ایک لسنر سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا جیسے کہ اب یہ ایڈی کے اوپر ٹاپک چل رہا ہمارا تو کوشش کیجے گا کہ جو ہارٹ کیش ہے اس کو مات دیجے گا اور آن لائن ذرا استعمال کیجے گا تاکہ آج کل ویسے بھی کافی پرموشن چل رہی ہیں مختلف کمپنیز کی کہ آپ آن لائن ایڈی شیئر کر سکتے ہیں تو پوری کوشش کیجے گا کہ محفوظ گہتے ہوئے آپ لوگ آن لائن ایڈی شیئر کیجے اس طرح علی بھائی مجھے بھی آن لائن کرا سکر کریں گے بھی آن لائن ایڈی شیئر کریں گے لیکن کوئنس ٹرانسفر نہیں ہوتے تو اسی لئے میں نے بولایا کہ کوئنس ٹرانسفر کیوں کروں شیئر کریں جناب آپ لوگوں کو میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں علی بھائی اور تبا کے ایک دو دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو کہ plane crash کا تھا تو اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور ان کے بھی جو وکٹمز ہیں اللہ تعالیٰ مغبرت کریں اور ان کو غریقہ رحمت کریں تو ان کے لوائکین کے لئے بہت مشکل گھڑی ہے یہ تو ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اس وقت اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس سے دعا یہی ہے کہ ان کے لئے آسانیہ کریں جو آگے کی منزلیں ہیں ان کے لئے آسانیہ کریں اور ان کے لئے مغبرت کی دعا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے علی بھائی اور تباہ بلکل چاہیے بہت زیادہ علمنات سانیہ ہے نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چاہے جیسے بھی ہوا لیکن بہرحال ایک قومی آفت ہے اور ہمیں ضرور اس بات کو سوچنا چاہیے عید مناتے ہوئے کہ ہمیں سادگی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اور سادگی سے عید منا نہیں ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک طرف ہمارے پاس پینڈیمک بزیز ہے اور دوسری طرف یہ آفت تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عید ضرور منا نہیں چاہیے کیونکہ بہرحال یہ ایک اللہ کا انام ہے پرسادگی کے ساتھ منا نہیں چاہیے تو جناب ایز یوزول ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے گیسٹ آتے جاتے ہیں اور اب ہی ہماری ایک چھوٹی شی گڑیہ ہمیں ساتھ ساتھ سن بھی رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی عید کیسے انجوائے کر رہی ہے کیسے منا رہی ہے تو سنبھل زہرہ آپ بتائیے پہلے تو آپ کو اسلام علیکم اور عید مبارک اور آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے اور آپ نے کیا 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 مالیکم اسلام میری عید بہت اچھی گزر رہی ہے اور میں عید بھی بہت اچھے سے منا رہی ہوں اچھا تو یہ بتائیں بہت اچھا کہ هم نے کون موپتر پہن availability خسر پہنچہ میرے فروک پہنت چوڑیاں پہنے ہیں واو چوڑیاں پہنیں ہیں مینتی بھی لگ میرے ہیے بہت رہی ہے گڑیاں ہاتھ sei ہے ہی اس نے بس سے ہمارے شکل سکھڑیاں بلکل جناب یہ جس طرح بھی ہمارے ساتھ موجود تھی سنبل زہرا اسی طرح سے ہمیں بہت سارے لسنس سن رہے ہوں گے یقیناً اور امید کرتے ہیں کہ اپنی جو عید ہے انہیں آج بہت اچھی گزاری ہوگی جی اسی کے ساتھ پروگرام کے ٹائم کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہوا اور ہم نے آپ نے سنبل کی گفتگو سنی اور اسی طرح دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بچے جو ہے وہ عید بنا رہے ہیں ان کو بھی ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک اور شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کنٹلوجن کی طرف آتے ہیں اور تمام آجے سے ایک ایک پیغام لے لیتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں حلی خان سرید پہلے آپ یہ پیغام دے اچھا میں بالکل شروعات کرتے ہیں اور اس عید پہ جناب آپ نے اپنے چاہنے والوں کا سب کا خیال رکھنا ہے اور یہ بڑی مختلف عید ہے اس پہ آپ نے یقیناً احتیاط کرنی ہے گلے نہیں ملنے ہاتھ نہیں ملانا اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے دور دور سے عید کی خوشیاں باتیں اور بہت احتیاط کے صحیح بنائے عید مبارک آپ سب کو ہم سب کی جانب سے ہے جی زبا تو آپ کیا پیغام دے میں چاہیں گے اپنے لیسنرس کو آرائٹ تو لیسنرس اپنا خیال رکھئے اور اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھئے خوشیاں باتیں اور اید منائیے اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ لیکن ان لوگوں کو بھی یاد رکھئے کہ جنہوں نے ابھی ابھی اپنے پیاروں کو ریسنٹلی کھویا ہے تو ایدی جمع کیجئے اور سینٹائزر یوز کیجئے ایدی لیتے ہوئے اور ایدی دیتے ہوئے اید مبارک میں ایک کہنا چاہوں گے اپنے لسنرس سے اور اپنے تمام آر جے سے کہ خود یوں خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اپنی اید دوسروں کے ساتھ بھی سلیبریٹ کیجئے اور بلکل اپنے ساتھ بھی اور خوش رہیے اور ہمیشہ جو ہے اپنوں کا خیال رکھے اپنے چاہنوں والوں کا اور اس بار زائی سے باتیں ہمارے ساتھ کرونا ہے تو ہمیں کرونا سے بھی بلکل حتیات کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر اور آج کی شو میں مجھے بہت مزہ آیا تو پتہ نہیں چلا کہ یہ ایک گھنٹہ کس طریقے سے گزرا لیکن انشاءاللہ نیکس ٹیم بھی آپ سے بہت زبردستہ شو ہوگا ہمارا اور اس طریقے سے انجائے کریں گے تو میرے طرف سے تو اللہ حافظ جیتل لسنرز میں طرف سے تمام لسنرز سے یہ چھوٹا سا ایک پیغام کہ خوش رہیں آباد رہیں لیکن اپنے خلچے پر سو میں طرف سے تمام ہی لسنرز کو اور تمام آر جیس کو بہت بہت اید مبارک اور لاس میں ہی کہنا چاہوں گی کہ خوش رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی خوش رکھیں اور یہ اید کا جو خوبصورت سا تیوہار ہے اسے اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے ریالیٹیز کے ساتھ بہت خوشی خوشی انجوائے کریں سو تینکیو اور اللہ حافظ سباہم سننے والوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ گھر میں رہیں خوش رہیں اپنی اید کو انجوائے کریں اور سیف رہیں بس اید مناتے وقت اپنے آس پاس کرونوں گانوں بھولیں کہ وہ بھی آپ کے آس پاس ہی ہے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں اور تمام لوگوں کو اید مبارک بلکل جناب آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ تو میں بھی یہاں پہ اپنے لیسنرز کو یہ پیغام دوں گا کہ جی سیف رہیے گا اور سیکیور رہیے گا اور جو جو باتیں جیسے سبا نے بولی کہ جی سینٹائزر یوز کرتے ہوئے اید منائیے گا تو علی بھائی یہ آپ کے لئے تھا کہ سینٹائزر یوز کرتے ہوئے آپ مجھے آن لائن ٹرانسور کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی یہ بولا تھا علی بھائی کہ مطلب دور دور سے اید ملنی ہے تو گھر بیٹے آپ مجھے ٹرانسور کر کر کے صحیح ہے تو میری جیدی ہے تو آپ لوگ سب لوگ اپنے گھرانوں کے ساتھ خوش رہیے گا اور اچھے سا اید منائیے گا انچاللہ آپ سے پھر کسی شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ